موجود ہے اجلاس کے اندر اور اس اس اجلاس کے اندر ہم نے تجزیہ پیش کیا کہ جو پچھلے چند ہفتوں کے اندر کرونا کی صورتحال ملک کے اندر رہی ہے ہمارے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے اور جس رفتار سے ملک کے اندر بدقسمتی سے امواد بھی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر بہتری ہمیں نظر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور عوام کے تعاون سے اور انتظامیہ حکومت کی محنت سے صورتحال بہتر ہوئی ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہتر ہوئی ہے اور اس سے خاص طور پر اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے مغرب میں جو پڑوسی ہیں ایران وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں سب ستا کیسز ہمارے خطے کے اندر وہاں پر نظر آتے تھے اور امواد بھی زیادہ ہو رہی تھیں اور اس کے بعد وہاں پر بہتری نظر آئی اور حالات بہتر ہو گئے اب دوبارہ سے وہاں پر ایک دوسری سپائک آئی ہے اور یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی سپائک جو تھی پہلی جب کیس تھے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں امواد ہو رہی تھی پچھلے دو ہفتے سے ایران میں اس سے بھی زیادہ اس وقت امواد ہو رہی ہیں دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیسز جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے امواد کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے اور پچاس پچاس ہزار سے زیادہ کیس ایک ایک دن کے اندر اس وقت بھارت میں نظر آ رہے ہیں اور ساڑھے سات سو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کل تو نو سو سے زیادہ امواد ہوئی ایک ہی دن کے اندر بھارت کے اندر تو ہمارے اس خطے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی نے خاص کرم کیا ہے اور میں خاص طور پر دوبارہ مبارک بات دوں گا پاکستان کی عوام کو اور تمام وہ صحت کاملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز ان کو اور پیرامیڈک سٹاف نرسز ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں بے تہاشہ انہوں نے محنت کی ہے اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا سسٹم آیا کانٹیک ٹریسنگ کا سسٹم آیا ایک مربوط لائے حملی جو ہم نے ڈاپ کی وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں بین الاقوامی جریدے وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین آہ کام کیا گیا آہ آج بھی صبح ایک آہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کے فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے یہ سب کچھ الحمدللہ آہ ہم نے اچیف کیا ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے آہ ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی آہ معاشی سرگرمیاں تھیں کچھ ایسے سیکٹر سے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا تو آج آہ ان سی سی نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے پچھلے ایک ہفزے سے مشاورت چل رہی تھی صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی اور پھر ان سی او سی کے اندر ان ریکمینڈیشنز کو سفارشات کو سامنے رکھ کے آہ بیس مبایسہ کر کے آہ فائنل کیا گیا تھا آہ جو ان سی او سی کی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ صفارشات ان سی سی کے سامنے رکھی گئیں اور ان سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو متعددہ ہوں آہ کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا جی سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے آہ تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ پندرہ سبتمبر کو آہ ایک تاریخ دی جاری ہے جس دن آہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے آہ لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ سات سبتمبر کے دن کیا جائے گا ایڈوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صبائی آہ تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے اور آج صبح ہم نے ان سی او سی میں آئے ہوئے تھے ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایڈوکیشن منسٹر بھی تھے تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں بگ کر کے جو دنیا میں اس وقت سکول کھولنے تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ پندرہ سبتمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے آہ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہسپٹیلٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں ریسٹورانٹ آہ کیفیز جو ہیں آہ اس کے دائرہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں آہ ان کی عجرت کا بھی معاملہ تھا اور ایک بڑی تعداد میں ملازمت جس شعبے میں ملتی ہے اس کی حالات بھی مشکل کے اندر تھے تو آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ریسٹورانٹ کیفیز وارہ ہیں یہ آہ آٹڈور بھی اور انڈور بھی یعنی بہار بیٹھنے کا جہاں پر انتظام ہے وہاں بھی اور اندر بھی جہاں پر انتظام ہے وہاں پر دس اگست تک ان کو دس تاریخ کو پیر کے دن یہ ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی اگلے دو سے تین دن کے اندر ان کے ایس او پی جو ہیں وہ فائنلائز کر دی جائیں گے اسی طریقے سے ٹورزم ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اور آمدنی کے جو مواقع ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں وہاں پر انڈسٹری نہیں ہے وہاں پر زراد زیادہ نہیں ہے ازادہ تر پاکستان میں یہ ٹورزم جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو شمال میں پہاڑی علاقے ہیں خیبر پہ کیونکہ اس پہ پہلے ایس او پیز پہ کام کر دیا گیا تھا تو یہ جو ہیں ٹورزم علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگست سے کھول دیا جائے گا پھر ہمارا جو ریکریشنل سیکٹر ہے سینماز ہیں تھییٹرز ہیں پبلک پارکس ہیں میوزمنٹ پارکس ہیں آرکیڈز ہیں ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر دس اگست سے کھول دیا جائے گا اور یہ جتنی بھی جگہ میں بتا رہے ہیں ان سب کے بڑے تفصیلی ہدایات مرتب کی جا رہی ہیں ان کے ایس او پیز ڈیولپ کیے جائیں گے اور کام جو ہے ان کو کرنا ہوگا ان ایس او پیز کے مطابق کھیلوں کا نوجوانوں کو ایک بڑی ظاہرہ اس بات کی بھی پریشانی ہے کہ ان کو کھیلوں کا جو مواقع ہیں اس کے اندر قدغن ہے تو جو نون کانٹیک سپورٹس یعنی جس میں جسمانی ٹکراؤ نہیں ہوتا یعنی جسمانی ٹکراؤ والی کیسی کونسی ہیں جی کبڑی ہے کشتی ہے رگبی ہے باکسنگ ہے اس قسم کی سپورٹس کے علاوہ جو باقی سپورٹس جو ہیں ان کی اجازت دے دی جاری ہے ایونٹس بھی اورگنائز کی جا سکتے ہیں لیکن آرڈینس کے بغیر تو سپیکٹیٹرز کو سٹیڈیم میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن ٹورنمنٹس اور یہ سب جو ہیں میچز وارہ ان کو اورگنائز کرنے کی اجازت دی جاری ہے اسی طریقے سے جو انڈور سپورٹس کلپز اور انڈور جیمز جو ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جاری ہے دس اگز سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دس اگز سے کھول جائیں گی پھر ہمارا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے جی ٹرانسپورٹ میں ائر ٹرائول روڈ ٹرائول جو ہے ساری ریلویز جو ہیں ان سب کو جو ہے دو مختلف نویت کی یہاں پر ریسٹرکشنز تھی قدغن لگیمی تھی ایک تو یہ کہ کتنی ٹرینیں چل سکتی ہیں کتنے فلائٹس آپریٹ کر سکتی ہیں اور دوسرا کہ وہ کس ٹرین سٹیشن تک جا سکتے ہیں اور کن ائرپورٹس تک وہ جا سکتے ہیں تو یہ جو قدغن ہے یہ ختم کی جا رہی ہے یعنی ائرلائنز اور ریلویز جو ہے وہ فری ہوگی کسی بھی ریل سٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں اور جو ان کی نارمل جتنی بھی ٹرینز ہیں ریل کارز ہیں گاڑیاں ہیں وہ ان کو چلا سکتے ہیں اسی طریقے سے ائرلائنز جو ہیں وہ تمام اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اپنی کمرشل نیٹس کے مطابق آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور کسی بھی ائرپورٹ پہ بھی وہ فلائٹس لے جا سکتے ہیں لیکن ٹرین کے اندر بھی اور جہاز کے اندر بھی جو اس وقت ریسٹکشن لگائی بھی ہے یعنی کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی یہ جو بندش ہے یہ سبتمبر کے آخر تک جاری رہے گی اور اس وقت دوبارہ صورتحال کو ریویو کر کے اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ پہلی اکتوبر سے پھر وہ بھی نارمل کر دیا جائے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا لیکن اس وقت تک یہ فیصلہ ہے کہ تیس سبتمبر تک وہ جو ریسٹکشنز ہیں وہ جاری رہیں گی روڈ ٹرانسپورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو بھی کھولا جا رہا ہے تمام جتنی بھی بندشتی وہ ختم کی جاری ہے لیکن ساتھ یہ اس کی بھی ایس او پی ڈیفائن ہوگی خاص طور کے اوپر جو ہماری میٹرو اور دوسرے ایسی بسز ہیں اس میں کھڑے ہو کے ٹرابل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تفصیل میں ٹیکنیکل نہیں جانا جاتا لیکن بہت جو خطرہ ہے اس کا فرق ہے پیسنجرز بیٹ کے اس میں ٹرابل کر رہے ہوں یا وہ اس میں کھڑے ہو کے ٹرابل کر رہے ہوں اور بھی اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دی جائیں گی اور یہ بھی جو ہے یہ دس اگز سے کھول دیے جائیں گے پھر میریج ہالز یہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے تو وہ بھی ہم اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں کہ پندرہ سبتمبر سے میریج ہالز کھولے جا سکتے ہیں ہوتیلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ تو بیسے بھی ہم سٹیگر کرنا چاہتے تھے یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں میں اس کے بعد میں تھوڑا سا تفصیل میں بھی بتاؤں گا لیکن یہ جو ہے اس کو پندرہ سبتمبر سے کھولا جا رہا ہے بزنس سینٹرز ایکسپو ہالز سپاس بیوٹی پارلرز وارہ جو ہیں وہ تمام ان کو بھی کھولا جا رہا ہے دس اگست سے جو ہمارے مزار ہیں بزرگوں کے ہماری جو ہستیاں ہیں جن کے پاس لوگ عقیدت کے لیے حضری کے لیے جاتے ہیں دعا کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جاری ہے کھولا جا رہا ہے اگر وہاں پر کوئی ایسا بڑا مثلا کوئی ارس ہو رہا ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آنے ہیں تو وہ پھر پروینشل جو صوبائی انتظامیہ ہے اس سے پہلے پرمیشن ضرور لینی ہوگی اور اس کے خصوصی طور کے اوپر کووٹ کے جو احتیاط کے ایس او پیز بنائے جائیں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا اور آخری چیز یہ کہ پلین رائیڈنگ یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اس کی بھی اجازت دی جاری ہے اس کے ایس او پیز کے ساتھ اور وہ بھی علاو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے آہ مارکٹس کے کھلنے کے دکانوں کے کھلنے کے اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا وہ جو کووٹ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی کیونکہ وہ مختلف آہ شہروں کے اندر مختلف آہ صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی وہ جو بھی ان کی آہ نارمل آپریشنز کا آہ دائرہ کار تھا چاہے وہ چھٹی کے دن کا معاملہ ہو یا وہ آہ ان کے اوقات کار سے معاملات ہو وہ اسی پرانے سسٹم پر ریورٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا کی وجہ سے ان کے اوقات کار اور دن جن پہ وہ کام کر ستے تھے وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے یہ سب ہم کر تو رہے ہیں اور آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے اور یہ بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی یہ موقع نہیں ہے کیونکہ صورتحال جیسے میں نے اپنے خطے کی بات کی اسی طریقے سے آپ کو بتایا امریکہ میں میکسکو میں برزیل میں یورپ میں بہت سارے ممالک جہاں بہتری ہو گئی تھی وہاں دوبارہ سپائک نظر آنی شروع ہو گی ہے یوکے کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں ہمیں جپین میں نظر آیا ہے یا آسٹریلیا کے اندر نظر آیا ہے سپین کے اندر کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں ایون چائنہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں بالکل ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کیسز دوبارہ آ گئے ہانگ کانگ کے اندر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو خطرہ ٹلا نہیں ہے بہتری اس لیے ہوئی ہے کہ ایک مربوط لاعام عملی کے ساتھ کام کیا گیا ایک سٹریٹیجی بنائی گئی بڑی واضح سٹریٹیجی تھی اس کو ہماری انتظامی جو مشینری ہے صوبوں کی انہوں نے امپلیمنٹ کیا گراؤنڈ کے اوپر ان سی او ایک اس کا سمجھیں آپ ایک نرف سینٹر کے طور پر کام کرتا رہا روزانہ کی بنیاد کے پر صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہے اور جہاں جہاں جیسے جیسے سٹریٹیجی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے رہے لیکن یہ اس وجہ سے اور عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا میں بار بار یہ بولتا ہوں یہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا تو یہ آپ کی کامیابی ہے پاکستانی قوم کی کامیابی ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس میں آپ جیت گئے اب آپ ساتھ پکٹوں سے میچ جیت گئے میچ ختم ہو گیا یہ جاری ہے سلسلہ جہاں بدہتیاتی شروع ہوئی جہاں یا حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی انتظامی محنت جو ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آنے کی شروع ہوئی یا سب سے زیادہ طاقتور اگر عوام کے روئیوں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی ایک منفی تبدیلی نظر آئی تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدانہ خاصتہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے اور اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی دوبارہ ایک سلسلہ بندشوں کا روزگار کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب اب تو اس سے گزر چکے ہیں تو اب ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف دے چیز ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے تو اس اپیل کے ساتھ یہ ان سی سی یہ فیصلے کر رہی ہے اور اس ادراک کے ساتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ جو سیکٹرز جو بائی ڈیفینیشن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ خطرہ رکھتے تھے یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم آج کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں آج سے لے کے اگلے چار سے چھے ہفتے کے اندر جو کھولیں گے یہ وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے اس لیے یہ سب سے آخر میں فیصلے کیے جا رہے ہیں اس لیے میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے اب تو ہمیں تجربہ بھی ہو گیا اب تو ہم سیکھ بھی گئے ہیں میں سچی بات بتاؤں میں تو یہ ماس پہلے پہنتا تھا مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ایسے لگتا تھا کیونکہ میرا سانس روک رہا ہے ہم میں دن میں آٹھ آٹھ دزدز گھنٹے یہ ماس پہن کے بیٹھا رہتا ہوں کیونکہ ہماری تو میٹنگز وارہ چل رہی ہوتی ہیں بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں تو اب تو ہمارے لیے یہ زیادہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کر سکیں آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا آگے چودہ انگستہ رہی ہے اس کے لیے بھی خصوصی ہماری انتظامات ہو رہے ہیں حکامات گائیڈ لائنز اشیو کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آزادی کا دن ہے ظاہر ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے آہ کہ اس کو پرجوش طریقے سے منائے ہم آہ اس چودہ اگز کو منانا بھی چاہتے ہیں آہ اور اپنی دل کے مطابق منانا بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آہ کیونکہ یہ خطرہ بھی چل رہا ہے تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محرم اس کے اوپر تو خاص طور پہ ہم آہ علماء کے ساتھ مل کے اس کی ایس او پیز بھی بنائی جا چکی ہیں مشاورت کے بعد اور آہ جیسے جیسے ہم محرم کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے اوپر بھی اور ان تمام چیزوں کی آہ جو آہ معلومات ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو عوام تک پہنچانے کا بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا آہ تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ختم کرتا ہوں استعتام کرتا ہوں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ آہ اس وقت آہ دنیا جو ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں وہ آپ ہیں پاکستان زندہ واد وفاقی وزیر اسد عمر قومی رفتہ کمیٹی جلاس کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کیسز اور امواد میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے مربوط طریقہ کار سے حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام کے تعاون اور انتظامیہ کی حکمت عملی سے صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے اور عوام اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے مزید بتایا کہ ان سی سی نے مختلف شبہ جات کو کھولنے کے حوالے سے فیصلے کی ہیں جس کے اندر تعلیمی اداروں کو پندرہ ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس کا فائنل ریویو سات ستمبر کو کیا جائے گا اسی طرح کیفے اور ریسٹورانٹس کو دست اگز سے کھولنے کی اجازت ہے اور اسی طرح سیاحت کی جو مقامات ہیں ان کو بھی آٹھ اگز سے دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے